ہلو ایفریون السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور ابھی آفٹر نون کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس میں نے سوچا کہ صبح سے میرا بلکل من نہیں ہوا بلوگ وغیرہ شوٹ کرنے کا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج میں نے دوپہر سے ہی شروع کروں گے اور صبح سے اگر من نہیں ہوا ہے تو پھر میں نے صبح سے شروع بھی نہیں کیا پھر بس ابھی میں نے سوچا کہ چلو اب تو کر لیتے ہیں اب تو دوپہر ہو گئی ہے اب ابھی بھی نہیں کریں گے بلوگ شوٹ تو پھر نہیں ہو پائے گا آج کی ویڈیو تو آپ لوگوں کو ملتے ہی نہیں تو بس اسی وجہ سے ابھی میں جو ہے نہا کر کے آ گئی ہوں اور میں نے اپنا یہ بولن کرتا سیٹ جو ہے پہن لیا ہے جو میں نے کل نکال کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ واش کیا ہوا ہی رکھا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے پہن لیا ہے ویسے واقعی جو میرے بولن کپڑے ہیں وہ میں نے واش کر کے ہی رکھے ہوئے تھے اور کچھ کچھ کپڑے ایسے تھے جو نہیں دھل کر رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے دھو دیئے تھے اور ویسے بھی بولن کپڑے جو ہے نا دھل کر کے پہنو تو ہی صحیح ہے ورنہ وہ ایک سال تک مطلب ہے ایسے ہی رکھے رہتے ہیں کچھ مہینے کے لیے یہ نکلتے ہیں اور پھر سے وہ ہی رکھ جاتے ہیں تو یہ چیز رہتے ہیں تو بس یہ ابھی میں نے پہن لیا ہے اور بس ابھی نہا کر یہ آئے ہیں تو اسی وجہ سے ماشرائزر لگانا بگرہ یہ بہت زیادہ لگتا ہے جلدی سے یہ لگا لو ورنہ ہاتھ پہ چڑچڑے اسی لگنے لگتے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی میں نے ماشرائزن کریم لگائی ہے اور میں جو ہے نا یہ میرے ایرنگز پتہ نہیں کہ مجھے اتنے زیادہ چھبتے ہیں تو اسی وجہ سے رات میں میں اتار کر کے رکھ دیتی ہوں پھر صبح میں پھر سے پہن لیتی ہوں تو دیلی میں ایسی ہی کر دی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اس کی جو پیچھے کا پیچ ہے نا وہ شاید پیتل کا ہے تو اسی وجہ سے میرے کان بھی بہت زیادہ درد کرتے ہیں اس کو پہن کے تو اسی وجہ سے جو ہے میں اتار کر رکھ دیتی ہوں تو بس ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں اب بچوٹی اور کر لیتے پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتے ہوں تو بس میں ہو گئی ابھی تیار نہا لیا ہے میں نے اور بس یہ والا میں نے کچھ ڈریس پہنا ہے ابھی بیک کامرہ کر کے دکھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو تو یہ والا میرا بھولن سوٹ ہے اس کے ساتھ میں دوپٹا نہیں تھا صرف کرتا تھا لائنگ میں نے الگ سے لی ہے یہ سٹال میں نے لے لیا ہے اور آج میں نے اپنے بال کچھ ایسے ہی بھاند لیے ہیں چلو اب چلتے ہیں کچھن میں اور بنائیں گے کھانا اچھا جی کیسا لگ رہا ہے مجھے بتانا ضرور اور اس میں جپ بھی ہے اس میں ہم اپنا فون بغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو چلو نیچے چلتے ہیں تو اس والے پورتے میں جانا پاکٹ دی گئی اس کے ساتھ میں جپ دی گئی ہے تو اسی وجہ سے اس میں فون بغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس لئے ہم یہی والا جو پورتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ یہ بھی آگئے ہیں کچھ سامال لے کر کے تو بس میں پہلے اس کو رکھوں گی پھر اس کے بعد میں بناوں گی کھانا تو کھانا بنانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں جیسے کی میں نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگ کو بتائی کہ بہت ساری مہلائیں جو ہیں ماں بننے کی اچھا لگتی ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے فرٹائل لیز یعنی ایویلیشن لیز کا پتہ لگا سکتی ہیں کٹ کے تھرو میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ بہت ساری لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے کم سے کم میری ویڈیوز کو دیکھ کر کسی کو ہیلپ مل رہی ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسی میں بہت سارے کومنٹ بھی آئے اور میرے پاس ڈی ایم بھی آئے تو آپ نے یہ بتا دیا ہم نے اپنے فرٹائل لیز بھی بتا کر لیے ہیں اس کے لیے لیکن اب وہ پرگنسی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو بس انہی کے لیے یہ ویڈیو ہے اور ہو سکتے تو اگر آپ کے آس پاس جو نئے جوڑے ہیں ان کے ساتھ میں بھی شیئر کر سکتے تاک کہ ان کو تھوڑی بہت میری ویڈیو کو دیکھ مل جائے لوگوں کو کنفیوز نہیں ہوتا ہے نا کہ اگر ہم پرگنسی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کون سی کٹ یوز کر رہے ہوں اس کے لیے کون سی کٹ زیادہ اچھی رہتی ہے جو ہمیں ہمارے پرگنسی کا صحیح طریقے سے بتا سکتے کہ ہم پرگنسی ہے یا نہیں تو یہ اس کو اوپن کر کے میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے پرگنسی ٹیسٹ کی یہ ہے ڈراؤپر یہاں پر لکھا ہے سی ٹی اور س س کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول جون ٹی کا ہوتا ہے س س مطلب ہوتا ہے اور ویٹ کرنا ہوتا ہے 3 منٹس کا تاکہ ہمارا result جو ہے وہ ہمیں مل جائے تو مونک کا جو urine ہوتا ہے اس کو آپ بہت س س کنٹینر میں لینا ہے اور ڈراؤپر کی help سے اس میں 3 drops میں ڈال دی نے ہے اور ویٹ کرنا ہے دونوں line کو dark آنے کا س یہاں پہ C اور T دونوں لائن جو ہے ڈال کو جاتی ہیں تو آپ ایک دم شیور ہیں آپ pregnant ہیں اس کے لئے آپ happy ہو جائیے اور آگے کے لئے جرنی ہے وہ بہت اچھی ہونے والی ہے اور اگر ایک line آتی ہے تو آپ pregnant نہیں ہیں تو آپ دوارہ سے ٹرائی کرنا ہوگا بس یہ kit کا use کرنا بہت سیمپل اور ایزی ہے اسی لئے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اور آپ لوگ گھر میں بھی ٹائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس kit کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو purchase link میں ڈسکرپشن box میں دیا ہوا ہے دو دو جی بس یہاں پر میں نے بنای ہے گرما گرم کھچڑی آج میں نے بہت ہی لنج بنایا ہے کیونکہ میرا کوئی بھی ایسا ہیوی کھانے کا من نہیں تو مسالے در سبجیاں بنتی ہیں اور ایک دو دن سی جو ہے مٹن بن رہا ہے تو اس ویجے سے میں ہماری سمپل سی مونگ دل کی کھچڑی ریڈی ہے اور بس میں تو اس کو ایسی کھاؤں گی اور اگر ان کو کھانا ہوگا تو یہ دہی کے ساتھ میں کھا لیں کہ اس طرح کے لنج ہو جائے گا چھت پر کپڑے واش کرنے کے لئے اور دیکھ ستے کتنے سارے کپڑے جو ہے اگھٹے ہو گئے کل جو ہے صفائی گھٹی تھی نیچے کے کپڑے جو ہیں یہ صوفا کور بگر رکھے ہوئے ہیں یہ میرے خود کے ہیں اور حضبن کے بھی ہیں وولن کپڑے ہیں اور پانی بھی بھریا اس کے اندر تو میرے اس ایزی ڈیٹرزنٹ کو ڈال دیتے ہوں اس کے اندر تو اس میں میں یہ پورا ہی ڈالوں گی کیونکہ چھوٹا ہی پیکٹ مانگایا تھا میں نے اور لنج کرنے کے بعد میں پھر اوپر آگئی تھی چھت پر کپڑے واش کرنے تھے مجھے چھوٹا کل کپڑے ڈالی ہوئے تھے وہ میں لے کر نیچے آگئی تھی تو اب میں روم میں رکھ دیا اب میں فولڈ کر نہیں رکھے پہلے یہ نیچے سارے کام نیچے نیچے جاؤں گی جاؤں گی تب ہی میں فولڈ کر رکھوں گی اوپر نیچے یہ سسٹم رہتا ہے پہلے نیچے کام کتم کر لو پھر جاؤں گی پھر اوپر کام کتم کر لو پھر نیچے جاؤں گی بار بار ایسی اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی رہو اور آپ لوگ پتائیں کہ ہر ایک چیز کیلئی ہم لوگ کو جائنا اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے کبھی کچھ 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 ہو رہا یا بن رہا ہے تو بار بار تنیچے اور کوئی چیز اوپر رکھے تو کوئی چیز نیچے رکھے تو یہ چیز رہتی ہے تو ہم لوگ نے جائنا یہاں پہ رات میں لوگ بیٹھے ہوئے تے رات میں ہم لوگ نے بس وہ ہی کھائی تھی اور یہاں پہ ہیٹر ہیٹر لگا کر بیٹھ جاتے اور یہ ہیٹر ہے یہ ممی کا ہے ممی کو سردی زیادہ لگتی تھی کیونکہ طبیت خراب رہتی تھی ان کے اسی وجہ سے یہ پاپا اور لے کر آئے ممی کے لئے یہ ہیٹر رکھا ہوا یہاں پہ گلاس بلا سب کچھ بھی نہیں اٹھایا میں ابھی بس نیچے آئی ہوں چھل سے کچڑا گاڑی آگئی دھوپ تو بہت اچھی گاس ہک لی یہ ہاں سب میں یہاں کی ساف سفائی کر لیتی ہوں پھر مجھے جھاڑو پوچھا بھی کر نا ہے اور ایسی تھوڑا تھوڑا سا کر لیت مدد دھیرے دھیرے کیونکہ ابھی مرجے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہے اور بس ابھی پہلے میں تھوڑا سا کچھ کھا لیتی ہوں اس کے بعد میں آگے کی کام کرتی ہوں تو بس اسی وجہ سے جو ہے میں ابھی اپل لے لیا ہے اور ابھی ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بس جھاڑو لگ چکا ہے بیٹ شیٹ وغیرہ سب کچھ ٹھیک کر دیا میں لگا رہی ہوں یہاں پہ 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 تو بس یہاں پہ پہ پورشن کا میں سارا کام کر کی نیچے اور اس کے بعد میں بھی لگا رہی ہوں تو بس ایسے ہی کرتی ہوں میں پہلے اوپر کا کراتی ہوں پھر نیچے کا کر لیتی ہوں یا پھر اوپر کا پہلے کر لیتی تو ایسے کام ہو جاتے ہیں اور آج کل جو دن ہے نا وہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو کچھ کومنٹس آ رہے ہیں میرے پاس میں کہ اپنی گود بھرائی کب کروگی کر کے تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں پہ جو ہے میرے سسرال سائٹ میں گود بھرائی وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور میرے مائکے میں بھی نہیں ہوتی ہے گود بھرائی وغیرہ کیونکہ دیکھو یہ تو رواز ہیں وہ سرو سے ہی چلتے آتے ہیں تو میں نے سنا ہے میرے سانس بھرائی 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 ہی ہمارے ہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے مجھے پتہ چلا ہے تو سبھی میں بتا رہی تو سبھی کے گھر کے الگ ریتی رواز ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ نے بھی بھرائی شاور بغیر نہیں کیا اور میرے مائی کے سائی میں نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بس یہ ایک ریزن تھا تو سب کے خرقہ جو ہے الگ الگ ریواز ہوتا ہے تو یہ ہمارا بھی ہے بس نیچے سے کھام کرنے کے بعد میں آگئی تھی اوپر ساف کر دیں تو بس یہاں پہ میں اس کو بھی ساف کر دیتی ہوں اور اس کو تو جتنی بار ساف کر ہوتا نہیں کیونکہ وہ بار بار سے دیکھتا ہے گندہ گندہ سا تو اسی وجہ سے لگتا ہے چلو اس کو ساف کر دیں اور بس یہ تھا میرا